حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سید الانبیاء اور امام الانبیاء ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھیں یہ خاتم الخلفاء ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن افحان رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ یہ چار صحابہ وہ ہیں جن کو خلافہ راشدین کہتے ہیں اور دول خلافت راشدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہے دول خلافہ راشدہ کا معنی یعنی وہ صحابہ اکرام جن کو خلافت دینے کا وعدہ اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنکم فی الارض قرآن کریم کس آیت میں جسے آیت استخلاف کہتے ہیں وہ چار ہیں اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھے ماہ تک خلیفہ رہے ہیں اور انہوں نے حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے صلح کر لی اور بہمی اختلافات انہیں ختم کر دی پھر امیر معاوی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو صحابہ اکرام میں سے امیر معاویہ یہ خلیفہ ہیں کہ پھر جن کی خلافت پر سارے صحابہ اکرام کے اتفاق ہو گیا اب کوئی آپ اس میں خلافت کے مسئلے پر اختلاف نہیں تھا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجموعین کے بعد حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قیامت تک آنے والے علماء اور فقہہ میں جو حصیت رکھتے ہیں یہ حصیت شاید کسی اور کو نہ ملی اور شاید نہ مل سکے میں نے آج کے اس جمعہ میں حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں چند گزارشات اس لیے پیش کرنی ہے کہ ہم حضرت امام عظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ کی تقلید کرتے ہیں ہم فقہ حنفی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو کم از کم ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے کہ ہمارا امام کون ہے ہمارے امام کی فقہ کی حصیت کیا ہے آدمی کو اپنے جس طرح جسمانی باپ کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے اپنے روحانی پیشوا کے بارے میں بھی آدمی کو معلومات ہونا ضروری ہے حضرت امام عظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت رحمہ اللہ تعالیٰ وہ شخص ہے کہ جن کے آنے کا اشارہ قرآن کریم میں ہے حضرت امام صاحب کے آنے کی طرف اشارہ قرآن کریم میں ہے قرآن کریم کی آیت جو میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اور آپ حیران ہوں گے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور یہ جو صورت جس کی میں نے آیت تلاوت کی اس صورت کا نام بھی صورت الجمعہ ہے اسی صورت الجمعہ کے اندر امام صاحب کے بارے میں آنے کا اشارہ ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر بھیجا امیین میں امیین کون تھے عرب کے لوگ جو عام طور پر لکھنا پڑھنا نہ مزاج تھا لوگ اس میں لکھے پڑھے تھے چند دیکھ عام طور پر مزاج لکھنے اور پڑھنے کا نہیں تھا ساری باتیں زبانی کرتے زبانی یاد کرتے اور اللہ نے اتنا بلا کا ان کو حافظہ تا فرمایا تھا کہ انسان سوچنا چاہے تو سوچ نہیں سکتا وہاں بکریاں چرانے والی ایک بچی بھی جب وہ عربی میں گفتو کرتی تو وہ دو دو سو اشار کا قصیدہ بغیر لکھے اور بغیر سوچے پڑھ لیتی تھی ایسی خدا ان کو اتنا فرمای زبان اسی ورے سے پوری دنیا دو ایسوں میں تقسیم ہے کہتے ہیں یہ عرب ہیں اور یہ عجم ہیں عجم کا معنی ہوتا ہے گھنگا تو گویا عربی کے مقابلے میں باقی ساری زبانوں لوگ ایسے جیسے گنگے ہوتے ہیں ایسی عربی کی فقیت ہے ایسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل نہیں فرمایا یہ عجیب زبان عربی خیر میں اس پہ بات نہیں کرتا بات لمبی ہو جائے گی اور دائم بائیں چلی جائے گی تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صورت الشمعہ کی آیت نازل ہوئی اسے فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا امیین میں اگلی آیت میں ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوبِهِمْ اور اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا آخرین میں نمبر ایک امیین میں نمبر دو آخرین میں امیین سے مراد تو عرب کے لوگ ہیں اور آخرین کسے کہتے ہیں آخرین کا معنی حد ہے دوسرے لوگ بعد والے لوگ ان آخرین سے مراد کیا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحیح بخاری میں روایت مجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آخرین کون ہیں کون ہے آخرین اللہ کے نبی نے اس کی تفسیر فرمائی وہاں صحابہ اکرام تھے اور ان میں ایک صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے میں اشارہ کر دیتا ہوں آپ کسی عالم سے سن لے نا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ انتہائی عجیب ہے اور سلمان فارسی وہ صحابی ہیں جن کی عمر اڑھائی سو سال ہوئی ہے اور عجیب ان کا واقعہ اسلام لانے کا یعنی پہلے بڑی لمبی عمر گزار کے حضور کی خدمت میں آئے تھے وہ بڑا لمبا قصہ ہے اسلام لانے کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندے پر ہاتھ رکھا اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اب روایتیں ہیں ایک یہ ہے ایک میں ہے بعضوں میں دین کے لفظ بھی ہیں کہ عضرت سلمان فارسی کندے پر ہاتھ رکھا اور پھر آپ نے فرمایا علم ایمان دین اگر یہ سرئیہ ستارے کے پاس بھی چلا جائے فرمایا فارسی ایسے بندے آئیں گے جو سرئیہ ستارے سے بھی علم اور ایمان کو حاصل کر لیں گے اب حضرت سلمان فارسی تھے حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جو شافی المسلک ہے ہنفی المسلک نہیں ہے امام شافی کے مقلد ہیں امام ابو حنیفہ کے نہیں ہیں حضرت امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ اس کا مزدع امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کیوں حضرت امام حنیفہ فارسی تھے اور علم خدا نے ان کو اتنا عطا فرمایا کہ جس کی مثال دنیا میں تلاش کرنے سے نہیں ملتی اور آپ کو اس سے زیادہ حیرانگی ہوگی کہ غیر مقلد اہل حدیث علم نواب صدیق حسن خان قنوجی انہوں نے بھی لکھا ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اس آیت کا مزدع امام عظم ابو حنیفہ ہے رحمت اللہ حلے تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی آنے کا اشارہ یہ قرآن کریم میں ہے میں درمیان میں بات کہہ دوں جس طرح امام صاحب کے آنے کا اشارہ قرآن کریم میں ہے امام صاحب کے جانے کا اشارہ حدیث پاک میں ایک حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ ترفع زینت الدنیا اس میری امت کی دنیا کی جو زینت ہے یہ اٹھ جائے گی کب اٹھے گی اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک سو پچاس کو میری امت کی زینت اٹھ جائے گی اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں اب ایک سو پچاس حضرت امام آزم ابو نیفہ کی پیدائش سن اسی ہجری میں ہے اور آپ کی وفاعت سن ایک سو پچاس ہجری میں ہے محدثین فرماتے ہیں اس میں اشارہ امام آزم ابو نیفہ کی وفاعت کی طرف ہے تو ان کے آنے کے اشارے قرآن کریم میں ہے اور جانے کے اشارے حدیث پاک میں ہے اب تو کتنا بڑا یہ آدمی ہوگا امام آزم ابو نیفہ نمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی خود امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ یہ پیدا ہوئے تو کوفہ میں پیدا ہوئے کوفہ میں کوفہ امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کی اس زمین کا نام ہے جہاں پر پیدا ہے اب امام آزم ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ کوفہ میں پیدا ہوئے اور یہ امام صاحب کی خوبی ہے امام صاحب کا عیب نہیں ہے جو لوگ حضرت امام صاحب کو نہیں مانتے وہ اس کو بطور عیب کے پیش کرتے ہیں کہ تمہارا امام تو کوفہ کا ہے نہ مکہ کا ہے نہ مدینہ کا ہے حالانکہ امام صاحب کا کوفہ میں پیدا ہونا یہ امام صاحب کی خوبی ہے امام صاحب کا نقص نہیں ہے آپ کہیں گے کیوں مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ امام ابنیوہ کہاں پیدا ہوئے میں نے کہا کوفہ میں وہ نے کہا ہے تمہارا امام مکہ یا مدینہ کے کیوں نہیں تو مکہ اور مدینہ کو نہیں مانتے میں نے کہا مکہ ہمارا ایمان ہے مدینہ ہمارا ایمان ہے لیکن پہلے امام کو جو سب سے بڑا امام ہے اس کو نہ مکہ میں آنا چاہیے تھا نہ مدینہ میں آنا چاہیے تھا بلکہ اس امام کو آنا ہی کوفہ میں چاہیے تھا اس کو بڑا تاجب ہوا ہمیں اتراز کر رہے تھے اور یہ ایسا ڈٹھ کے اپنی بات کہہ رہے ہیں اور میں اب بھی آپ سے کہتا ہوں نہ مکہم گرمہ نہ مدینہ منورہ بلکہ کوفہ ہی میں آنا چاہیے تھا مجھے کہتا ہی کیوں اب آپ ذرا دلیل سمجھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے صحابہ اکرام چار ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور صحابہ اکرام کے بعد بڑے فقہہ چار ہیں جن کی فقہ پوری دنیا میں پھیلی ہے اور امت نے تسلیم کی ہے نمبر چار امام محمد بن حنبل نمبر تین امام محمد بن عدری شافی نمبر دو امام مالک بن انس اور نمبر ایک نومار بن ثابت امام و منیفہ آپ کہیں گے یہ گنتی الٹی کے ہوئے شروع کی ہے آپ کچھ سمجھ آئے گے میں نے الٹی گنتی کے ہوئے شروع کی ہے تو صحابہ میں چار بڑے نمبر ایک ابو بکر نمبر دو حضرت عمر نمبر تین حضرت عثمان اور نمبر چار حضرت علی سے آخری صحابی حضرت علی ہے اور چار فقہہ میں سے چوتھے امام احمد بن حنبل اصل ہیں امام احمد بن محمد بن حنبل والد کا نام چھوڑ کے دادے کا نام آتا ہے امام احمد بن حنبل یہ حنبل ان کے دادا تھے والد نہیں تھے نمبر تین محمد بن عدریس امام شافعی نمبر دو امام مالک بن انس اور نمبر ایک نومان بن ثابت اب چار خلفاء اور بڑوں میں سے آخری حضرت علی ہے اور چار فقہہ میں سے پہلے فقی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہیں دیکھیں یہ ہر صاحب اکل اس بات کو مانتا ہے کہ جہاں سے کوئی بڑا کام چھوڑ کے جاتا ہے چھوٹا وہیں سے کام کو شروع کرتا ہے چھوٹا وہیں سے کام کو شروع کرتا ہے اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں فوت ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کام شروع کریں گے یا مدینہ سے شروع کریں گے مدینہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں شہید ہوئے تو حضرت عثمان نے کام وہیں سے شروع کرنا ہے جہاں سے تو عمر چھوڑ کے گئے تھے حضرت عثمان مدینہ منورہ میں شہید ہوئے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہی سے کام شروع کرنا ہے جہاں سے بڑا چھوڑ کے گیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ کوفہ سے گئے ہیں تو فقہاں میں جو پہلا فقی ہے اس نے کہاں پہ آنا ہے جہاں سے بڑا کام چھوڑ کے جاتا ہے چھوٹا وہاں سے کام لے کے چلتا ہے حضرت علی مکہ میں فوت ہوتے ابو حنیفہ مکہ میں آتے حضرت علی مدینہ میں فوت ہوتے امام ابو حنیفہ مدینہ میں آتے تو چونکہ حضرت علی کوفہ سے گئے ہیں تو امام ابو حنیفہ کوفہ میں آئے ہیں جہاں سے آخری بڑے کی جائے شہادت ہے وہاں فقہاں میں پہلے بڑے کی جائب ولادت ہے اب بتائیں امام صاحب کو کہا آنا چاہیے تھا کوفہ کیونکہ دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی تو ہم شرمندہوں نے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم تو کوفی ہیں ہمارا بنے گا کیا دوسری دلیل سمجھیں کہ امام عظم ابنیفر احمد اللہ کو کوفہ میں آنا چاہیے دوسری دلیل دیکھیں کوفہ شہر کا پس مندر سمجھیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کوفہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جب بھی دنیا میں کوئی شہر بنتا ہے تو اس کی خاص وجہ ہوتی ہے نا کوفہ یہ وہ شہر ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بنا اور اس شہر کو بنانے والے سعید بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کون ہے خلفہ راشدین میں سے اور اشرہ مبشرہ میں سے اور وہ صحابی جن کا نام لے اللہ کے نبی نے فرمایا لوکانا بادی نبی لکانا عمر میرے اوپر نبوت کا دروازہ باندھ ہے اگر کوئی نیا نبی آنا ہوتا تو اللہ عمر کو نبوت دیتے بات توجہ سے سمجھیں میں نے قلول مسجد بھی کہا تھا کہ تو مہانکہ کے لوگ ضرور سے زیادہ ساتھ دے ہو ایک بندہ آتا ہے سارے اسے دیکھ رہے چھوڑ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں انہوں مجھے چھوڑ دیں گے ایک بندہ آئے گا ادھر دیکھیں گے ایک کیمرہ اٹھایا گا ادھر دیکھیں گے ہر بندہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کون ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نمبر دو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر وہ شخص ہے کہ اللہ نے اس کے دماغ اور زبان کو حق کے لیے تیار فرما دی ہے عمر سوچتا بھی ٹھیک ہے عمر بولتا بھی ٹھیک ہے نہ غلط سوچتا ہے نہ غلط بولتا ہے تو کوفہ شہر جو عباد کیا یہ فیصلہ کس کا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور شہر کو عباد کرنے کے لیے بنانے کے لیے بھیجا کے اس کو سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ حضرت سعید ان دس دس آبہ میں سے ہیں جن کا نام لے کے اللہ کے نبی نکائی جنتی ہیں ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ سعید فی الجنہ عبد الروان فی الجنہ ابو بیدہ فی الجنہ اللہ کے نبی نام لے لے کر فرما رہے ہیں یہ ان میں ہے سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ اگلی بات سمجھیں جب یہ کوفہ شہر بنا اب اس کو عباد بھی تو کرنا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ستر صحابہ وہ بیجے جو اللہ کے نبی کی ساتھ جنگیں بدر میں شریک تھے ستر بدری صحابہ کوفہ جا کر عباد ہوئے اور ان میں تین سو صحابہ اکرام وہ تھے جو اللہ کے نبی کے ساتھ حدیبیہ کے موقع پر بیعت رضوان میں شریک تھے جب ان چودہ سو صحابہ نے حضور کے آتر بیعت کی اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری اے میرے پیغمبر یہ چودہ سو وہ ہیں جو درخت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ کی ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں میں ان کی دلوں کو جانتا ہوں اور میں نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا ستر صحابہ بدری اور تین سو صحابہ بیعت رضوان والے اب بتاؤ کتنا عظیم شہر ہوگا پھر اس کوفہ کی حیثیت کیا تھی حضرت عمر نے کیوں بنایا کوفہ ایسی جگہ ہے کہ عرب کی سرزمین ختم ہو رہی ہے اور آگے پھر عجمی شروع ہو رہے ہیں یہ ایک بارڈر ہے سنگم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہ یہ تھی میں عرب کی سرزمین کی سرحد پر ایسی جگہ بناوں جو ہماری چھونی بھی ہو اور ہماری یونیورسٹری بھی ہو ہماری چھونی بھی ہو کہ اسلامی سرحدات کا دفاع کرے اور یونیورسٹری بھی ہو کہ عجم کے لوگ جو اتنی دور نہیں آ سکتے وہیں بیٹھ کے دین کو حاصل کریں اب اس کی حیثیت چھونی کی بھی ہے اور یونیورسٹری کی بھی ہے اس کے لئے تمہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بندیں مزید بیجے حضرت عمر بن یاسر یہ کون ہیں جن کے والد یاسر اسلام کی تاریخ میں پہلے کہ بیٹے حضرت عمر کو بھیجا کہ جاؤ اس چھونی کو سمالنا تم نے ہے جسے ہم گورنر کہتے ہیں جاؤ جا کے چھمالو اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا فرمایا اس کو جا کے پڑھانا تم نے ہے تو گویا آج کی زبان میں اس چھونی کے نگران حضرت عمر بن یاسر تھے اور یونیورسٹری کا وائس چانسرل حضرت عبداللہ بن مسعود تھے عبداللہ بن مسعود کون ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے فرمہ استقری القرآن من عربات میرا قرآن میرے چار صحابہ سے پڑھنا ان میں سب سے پہلے نام حضرت عبداللہ بن مسعود کا لیا ہے اور یا عبداللہ بن مسعود کون ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یہ چاہے قرآن ایسے پڑھے جیسے تازہ اتر رہا ہے ابھی تو پھر عبداللہ بن مسعود سے پڑھے یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اندازہ کریں کتنا بڑا آدمی ہے مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا حضرت عبداللہ بن مسعود آٹھوے نمبر کے صحابی ہیں جن نے حضور سے کلمہ پڑھا ہے اب بتاؤ کتنا نبی کا قرب ان کو آسل ہوگا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ بن مسعود کا اتنا حضور کے گھر آنا اور جانا تھا ہم سمجھتے تھے یہ اہلِ بیعت کا آدمی ہے ہم سمجھتے یہ اہلِ بیعت کا آدمی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی خوبی یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دیکھو عبداللہ جب تم آؤ اور میرے گھر کے سامنے پردہ لٹکا ہوا نہ ہو تو پوچھے بغیر اندر آ جائے کرو یہ ہر آدمی کو اجازت نہیں ملتی پوچھے بغیر اندر آ جائے کرو یہ اجازت کون دے رہے ہیں سید کونین سرکار دعالم وجہِ وجودِ کائنات فرماتا ہے جب پردہ نہ لٹکا ہونا تم بغیر پوچھے میرے گھر آیا کرو یہ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درخت پہ تھے کیونکہ ان کا قدرہ چھوٹا تھا بکریاں چراتے تھے دیکھیں اور کسی صاحبی نے کہہ دیا یہ عبداللہ بن مسعود ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹانگ والا یہ حضور پاہ نے فرمایا یہ تمہارے ہاں چھوٹی سی ٹانگ ہے اللہ کے ہاں اہد پہاڑ سے زیادہ وزنی یہ عبداللہ بن مسعود ہے جن حضور عمر نے بیجا اور عبداللہ بن مسعود کی اتنی تمہیں ضرورت نہیں ہے جتنی مجھے ضرورت ہے لیکن میں پھر بھی اپنے اوپر تمہیں ترجیح دے کر بیج رہا ہوں کہ تمہیں عبداللہ بن مسعود علم سکھائے حدیث روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفہ میں گئے حضرت علی نے جب علم کی وہاں پہ بارش علم کی برسات علم کی بہاریں دیکھی رحم اللہ ابن ام عبد ملعہ جلقریت علم اے اللہ عبداللہ بن مسعود پہ رحم فرما اس نے شہر کفہ کو علم سے بر دیا ہے یہ بندہ وہاں پہ گیا ہے اس لئے ذہن میں رکھے کہ کفہ تھا گیا ہمارے ذہن میں ایک ہی کفہ ہے حد حسین کے ان نے قتل کر دیا ان نے بغاوت کر دی حد حسین ظلم کر دیا ایک ہی چیز بٹھا رکھی ہے اور رافزیوں کے اتنا شدید پروپوگنڈا ہے کہ ہمارا سنی مسلمان بھی کوفہ سے نفرت کر رہا ہے حد عمر رضی اللہ عنہ کی خواہ یہ تھی میں عرب کی سرزمین کی سرحد پہ ایسی جگہ بناوں جو ہماری چھونی بھی ہو اور ہماری یونیورسٹری بھی ہو ہماری چھونی بھی ہو کہ اسلامی سرحدات کا دفاع کرے اور یونیورسٹری بھی ہو کہ عجم کے لوگ جو اتنی دور نہیں آ سکتے وہیں بیٹھ کے دین کو حاصل کریں اب اس کی حیثیت چھونی کی بھی ہے اور یونیورسٹری کی بھی ہے اس کیلئے تمہا رضی اللہ تعالیٰ انہیں دو بندے مزید بھیجے حضرت عمار بن یاسر یہ کون ہیں جن کے والد یاسر اسلام کی تاریخ میں پہلے مرد شہید ہیں ان کے بیٹے حضرت عمار کو بھیجا کہ جاؤ اس چھونی کو سمالنا تم نے ہے جسے ہم گورنر کہتے ہیں نا جاؤ جا کے چھمالو اور حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا فرما ہے اس کو جا کے پڑھانا تم نے ہے تو گویا آج کی زبان میں اس چھونی کے نگران حضرت عمار بن یاسر تھے اور یونیورسٹی کے وائس چانسلر حضرت عبداللہ بن مسعود تھے عبداللہ بن مسعود کون ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سی بخاری کی روایت ہے فرما ہے استقرِ القرآن من عرباتن میرا قرآن میرے چار صحابہ سے پڑھنا ان میں سب سے پہلے نام حضرت عبداللہ بن مسعود کا لیا ہے اور عبداللہ بن مسعود کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص یہ چاہے قرآن ایسے پڑھے جیسے تازہ اتر رہا ہے ابھی تو پھر عبداللہ بن مسعود سے پڑھے یہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یعنی اندازہ کریں کتنا بڑا عدمی ہے مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے کلمہ پڑھا حضرت عبداللہ بن مسعود آٹھوے نمبر کے صحابی ہیں جن نے حضور سے کلمہ پڑھا ہے اب بتاؤ کتنا نبی کا قرب ان کو آسل ہوگا اور مدینہ منورہ میں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود کا اتنا حضور کے گھر آنا اور جانا تھا ہم سمجھتے تھے یہ اہلِ بیعت کا آدمی ہے ہم سمجھتے یہ اہلِ بیعت کا آدمی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی خوبی یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دیکھو عبداللہ جب تم آؤ اور میرے گھر کے سامنے پردہ لٹکا ہوا نہ ہو تو پوچھے بغیر اندر آ جائے کرو یہ ہر عدمی کو اجازت نہیں ملتی پوچھے بغیر اندر آ جائے کرو یہ اجازت کون دے رہے ہیں سیدِ کونین سرکارِ دعالم وجہِ وجودِ کائنات فرماتا ہے جب پردہ نہ لٹکا ہونا تم بغیر پوچھے میرے گھر آیا کرو یہ تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ درخت پہ تھے کیونکہ ان کا قدرہ چھوٹا تھا بکریاں چراتے تھے دیکھیں اور کسی صحابی نے کہہ دیا یہ عبداللہ بن مسعود ہے یہ چھوٹی چھوٹی ٹانگ والا یہ حضور پاہ نے فرمایا یہ تمہارے چھوٹی سی ٹانگ ہے اللہ کیا عوض پہاڑ سے زیادہ وزنی یہ عبداللہ بن مسعود ہے جن حضرت عمر نے بیجا اور تو میں نے کفہ والوں کو فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کی اتنی تمہیں ضرورت نہیں ہے جتنی مجھے ضرورت ہے لیکن میں پھر بھی اپنے اوپر تمہیں ترجیح دے کر بیج رہا ہوں کہ تمہیں عبداللہ بن مسعود علم سکھائے حدیث روایت میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفہ میں گئے حضرت علی نے جب علم کی وہاں پہ بارش علم کی برسات علم کی بہاریں دیکھی حضرت علی فرمانت ہے رحم اللہ ابن ام عبد ملعہ جلقریت علمہ اے اللہ عبداللہ بن مسعود پہ رحم فرما اس نے شہر کفہ کو علم سے بر دیا ہے یہ بندہ وہاں پہ گیا ہے اس لئے ذہن میں رکھے کہ کفہ تھا گیا ہمارے ذہن میں ایک ہی کفہ ہے حضرت حسین کے انہیں قتل کر دیا انہیں بغاوت کر دی حضرت حسین ظلم کر دیا ایک ہی چیز بٹھا رکھی ہے اور رافزیوں کے اتنا شدید پروپوگنڈا ہے کہ ہمارا سنی مسلمان بھی کفہ سے نفرت کر رہا ہے میں اب بات سمجھائیں میں بتا رہا تھا ہمارے امام کفہ میں کیوں پیدا ہوئے بات ذہن میں آ رہی ہے یہ کفہ اب بنایا کس نے حضرت عمر کے کس کے حکم سے حضرت عمر کے اور اس میں صحابہ کتنے آئے تین سو بیت رزوان والے اور ستر صحابہ بدری اور اس کفہ شہر میں علم عمر کے سوچے کون لے کر آیا عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالی عنہ اب میں ذرا بات سمجھیں کہ ہمارے امام جو پہلے ہیں ان کو کفہ میں ہونا چاہیے میں اس کی اب دلیل دینے لگا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دین ہمارا عربی میں ہے یا عجمی میں ہے اور عربوں کے لیے ہے یا عجموں کے لیے بھی ہے اب اگر پہلا امام عربی ہوتا تو عربوں سے لیتا عربوں کو سکھاتا تو دین عربی ہے جو عجم کے لیے ہے تو پہلا امام کون سا ہونا چاہیے جو عربوں سے لے کر عجم کو دے یا عربوں سے لے کر عربوں کو دے اس لیے پہلا امام ابو حنیفہ نمان میں ثابت یہ کوفہ میں دیکھا ہوں کوفہ سنگم ہے ادھر عرب ہے ادھر عجم ہے بندہ ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا جو عربوں سے لیتا رہے عجموں کو دیتا رہے تو پھر کوفہ میں ہو یا مکم کرما میں ہو اس لئے امام صلی اللہ علیہ میں بتا رہا ہوں یہ کوفہ میں تھیر کوفہ میں کیوں آئے مجھے ایک شخص نے سوال کیا کہ آپ لوگ ڈائریکٹ مدینہ کی بات نہیں کرتے آپ حنفی وائع کوفہ کی بات کرتے ہو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ مدینہ جیسے اہل حدیث ہیں خیر مقلد ہیں کہ جی ڈائریکٹ مدینہ تم کہتے ہو نہیں پہلے کوفہ پھر مدینہ تم وائع کوفہ مدینہ کی بات کرتے ہو ڈائریکٹ مدینہ کی بات کیوں نہیں کرتے میں نے کہا ہم وائع کوفہ مدینہ کی بات اس لئے کرتے ہیں کہ ہم باعدب ہیں ہم کون ہیں مجھے پتہ ہے تمہاری زبان سے لفظ کیوں نہیں نکلتے دلیل تمہارے سامنے نہیں ہوتی نا جب میں دلیل دے دے تو آپ پھر بولتے ہیں ہم وائع کوفہ کی بات کیوں کرتے ہیں اس لئے کہ ہم باعدب ہیں بولو آپ کہیں کہ جی کیوں میں نے کہا وجہ سمجھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدیث القامل ابن عدی میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابہ فمن اراد المدینہ فلیات الباب میں محمد شہر علم ہوں علی شہر علم کا دروازہ ہے جس نے شہر میں آنا ہے دروازے سے آئے میں شہر علم ہوں علی شہر علم کا دروازہ وہ جس نے شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے آئے یہ آپ کے مصر ہے یہاں مصر میں جب بائی زبیر کھڑے ہیں جب میں کی نماز کا وقت ہے یہ اعلان کر دیں بھئی صفحہ اول میں نماز پڑھو عجر بہت زیادہ ہے اب ایک آدمی عبراہی مصر کا جو باہر جنگلہ لگا لوہے کا گیٹ ہے اس دروازے سے گزرے اور آ کر صفحہ اول میں پڑھے اور ایک اوپر سے چھلانگ لگائے بے رش بہت ہے صفحہ اول میں پڑھے آئے تو دونوں صفحہ اول میں آنا اور جو دروازے سے گزر کر آیا یہ کون ہے بادب اور جو دروازہ پھلان کر آیا وہ کون ہے بے عدب ہم بایا کوفہ کیوں جاتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا میں شہر علم ہوں علی شہر علم کا دروازہ ہے جس نے شہر علم آنا ہے وہ دروازہ سے گزر کر آئے شہر علم مدینہ میں ہیں اور شہر علم کا دروازہ کوفہ میں حضرت علی کہاں پڑھتے کوفہ میں تھے نا تو دروازہ سے گزر کر جانا یہ بے عدبی ہوتی ہے یا بے عدبی ہوتی ہے تو ہم باہدب ہیں اس لیے بایا کوفہ جاتے ہیں حضرت علی سے ہو کر وہاں جاتے ہیں اللہ ہم یہ بات سمجھنے کی تفیق تعاف فرمائے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو لوگ پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں حضرت امام بخاری کو پڑھنے والا کبھی امام ابو نیفہ کا مخالف نہیں ہو سکتا جو بخاری کو پڑھے اور سمجھے وہ امام صاحب کو مخالف ہرگز نہیں ہو سکتا امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی شرع لکھی ہے فتح الباری اس کا شروع میں ایک مقدمہ لکھی ہے حدیع ساری اس میں امام بخاری کی حالات بھی لکھی ہے امام بخاری فرماتے ہیں میں نے کہاں پڑھا میں نے کہاں پڑھا میں کے لئے پاس گیا ظاہر ہے ہر بڑا اپنے شگردو کو بتاتا ہے حضرت امام بخاری نے بتایا کہ میں پڑھنے کے لئے بسرہ بھی گیا ہوں میں پڑھنے کے لئے جزیرہ بھی گیا ہوں میں پڑھنے کے لئے شام بھی گیا ہوں میں پڑھنے کے لئے حجاز بھی گیا ہوں اور میں اس کے لئے کوفہ بھی گیا ہوں اب امام بخاری کے لفظ سمجھیں امام بخاری فرماتے ہیں اقمت بالحجاز ستت آوامن میں حجاز مکہ مکرمہ مدینہ منورہ چھ سال ٹھہ رہا ہوں بلہ اخسی کم دخلتو الا کوفہ میں کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے میں کوفہ کتنی بار گیا امام بخاری جو علم کے لئے کوفہ اتنی بار گیا یاد ہی نہیں ہے تو کچھ تھا تو امام بخاری جاتے تھے نا ویسے تو کوئی نہیں جاتے تھے اب میں ایک مثال دوں گا تو پھر شاید بعد آپ کو صحیح سمجھائے یہ مسجد ابراہیم میں اللہ کا شکر ہے مدرسہ بھی ہے اس کو اللہ مزید آباد اور ارشاد فرمائے اللہ اس کے فیض کو عام فرما دے اب یہ مدرسہ ہے یہاں بچہ پڑتا ہے آپ اپنے بیٹے کو داخل کراؤ وہ بیٹا تین سال میں قرآن حفظ کر لے میں آپ کے بیٹے سے پوچھوں کہ بیٹا آپ یہ مسجد ابراہیم کولون کے مدرسے میں تو کتنے سال پڑا ہے کیا جواب دے گا بتاؤ نا کیا جواب دے گا میں نے تین سال پڑا ہے میں اسے پوچھتا ہوں بیٹا یہ جو مسجد ابراہیم کے مدرسے کا دروازہ ہے یہاں سے تو کتنی بار گزرا ہے کیا جواب دے گا بڑی پتہ ہی نہیں یاد ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے منزل پہ رہنا یاد ہوتا ہے اور دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا امام بخاری فرماتے ہیں میں حجاز میں تو چھ سال رہا ہوں اور کوفہ کتنی بار گیا مجھے یاد ہی نہیں ہے کیوں امام بخاری مدینہ کو منزل مانتے ہیں اور کوفہ کو دروازہ مانتے ہیں ہم بھی مدینہ کو منزل مانتے ہیں اور کوفہ کو دروازہ مانتے ہیں تو دروازے سے گزرنا یاد نہیں ہوتا منزل میں قیام آدمی کو یاد ہوتا ہے میں سمجھایا رہا تھا کہ امام صاحب کوفہ میں کیوں پیدا ہوئے اب تو آپ کا شرم نہیں آئے گی کہ امام صاحب کوفی ہے یہ ججکہ کبھی نہ کرو حضرت امام اعظم ایک چلیں ایک اور وجہ سننے ذرا مکہ مکرمہ میں تھا تو چار پانچ نوجوان لڑکے تھے قاری بھی تھے دوسری بھی تھے اب میں جان جاتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ سوال کریں اور میں جواب نہ دوں اور ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ مطمن ہو کر نہ اٹھیں زد کا کوئی علاج نہیں ہوتا زدی کو تو اللہ کے نبی بھی قائل نہیں کر سکے ہم نے کہاں سے قائل کرنا ہے زد کا علاج کوئی نہیں ہے مجھے چار پانچ نوجوان کہلنے کے مولانا صاحب آپ کی جو فقہ ہے یہ کوفی ہے میں نے کہا الحمدللہ کوفی ہے یہ مکی اور مدری کیوں نہیں ہے میں نے کہا آپ کہاں رہتے ہیں کہا جی مکہ مکرمہ میں نے کہا مکہ مکرمہ میں جو قرآن پڑا جا رہا ہے قرآن کی دس قراتے ہیں یہ کون سی قرات ہے مجھے کہتا ہے جی کوفی تو میں نے کہا مکی قرات کوئی نہیں ہے یہ آپ حیران ہوں گے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ اور آپ کے مصر عبراہیم میں جو قرآن کریم پڑا جا رہا ہے قرآن کریم دس قراتوں میں ناصل ہوا تو ایک قرات کون سی ہے کوفی ایک قرات کوفی کیوں ہے اس لئے کہ قاری حفظ یہ بھی کوفی ہے اور اس کے راوی قاری آسم یہ بھی کوفی ہے تو ہمارے جو قرات پڑی جا رہی ہے یہ قرات کون سی ہے کوفی خود حرم مکہ میں جو قرآن پڑا جا رہا ہے یہ قرآن کونسی ہے کفی قاری بھی کفا کا ہے راوی بھی کفا کا ہے میں نے کہا یار دین تو مکہم کرما سے گیا ہے دین تو مدینہ منورہ سے گیا ہے قرآن تو یہاں اترا ہے تو مکہ اور مدینہ میں کوئی کاری نہیں تھا جس کی قرآن تو بھی یہاں پڑھتے اب مجھے جواب دینے لگے مجھے کہتا ہے یہ قرآن تو کفی ہے لیکن قرآن تو وہی ہے جو مکہ میں نازل ہوا تھا یہاں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین قرآن کریم کو لے کر کوف آگئے کوفیوں نے سنبھالا اور وہی انہیں نے واپس دیا تو اگرچہ قاری کوفے کا ہے لیکن قرآن تو وہی ہے جو مکہ میں نازل ہوا میں نے کہا بیٹا اب دو لفظ یاد رکھ لو ایک لفظ روایت ایک لفظ درایت آپ بھی یاد رکھیں ایک لفظ روایت اور ایک لفظ درایت جب لفظ آگے کسی کو بتائیں اس قرآن ہوتا ہے روایت یہ لفظ روایت ہو رہا فلان سے سنا فلان سے سنا فلان سے تو لفظ آگے پہنچائیں اس کا نام کیا ہے روایت اور اس لفظ کا معنی سمجھائیں اس کا نام ہوتا ہے درایت تو لفظ آگے پہنچانے کا نام روایت اور معنی سمجھانے کا نام درایت میں نے کہا صحابہ کرام جو مدینہ سے مکہ کرمہ سے کوفہ گئے تھے تو اللہ کے نبی سے قرآن کے الفاظ لیے تھے یا حضور سے قرآن کا معنی بھی سمجھے تھے مجھے کہتا جی مانا بھی سمجھے تھے تو میں نے کہا جب صحابہ نے کوفہ میں قرآن دیا تھا تو لفظ دیئے تھے یا مانا بھی دیا تھا کہا جی مانا بھی دیا تھا تو میں نے کہا جب کوفہ سے واپس مکہ قرآن آیا تو لفظ ہی آئے تھے یا مانا بھی آیا تھا کہا جی مانا بھی آیا میں نے کہا بات سمجھو جو لفظ وہاں دیئے اس کا نام روایت اور جو مانا وہاں دیا اس کا نام درائت جو لفظ وہاں سے واپس آئے اس کا نام روایت جو مانا دیا اس کا نام درائیت فرق صرف اتنا ہے کہ تم نے کوفہ کی قرآت مانی ہے روایت اور ہم نے روایت بھی مانی ہے اور درائیت بھی مانی ہے یہ روایت کوفہ کیوں تو قرآن ہے اور درائیت کوفہ کیوں اس کا نام فقہ ہے ہم فقہ کوفہ والی کیوں مانتے ہیں یہ درائیت ہے اور وہ قرآن کیوں مانتے ہیں یہ قرآت ہے تم نے آدھی بات مانی ہے اور ہم نے پوری بات مانی ہم جو کہ تبلیغ والے ہیں تبلیغی لوگ ہیں ہمارے تبلیغ والے کیا کہتے ہیں اللہ نے کامیابی آدھے دین پر چلنے میں رکھی ہے یہ کہتے ہیں اللہ نے کامیابی پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے میں نے کہا صرف قرآن کوفے کی مانو تو یہ آدھا ہے اور ساتھ درائید بھی مانو تو پورا ہے ہمارا ماتو یہ ہے کہ پورے دین پر چلیں اس لئے ہم کوفے کی قرآن بھی مانتے ہیں کوفے کی درائیت بھی مانتے ہیں ہم آدھے نہیں ہیں ہم پوری بات کرتے ہیں حضرت امام آزم رحمت اللہ کھان پیدا ہوئے کوفہ اگلی بات سمجھیں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ستر صحابہ کا زمانہ پایا ہے کیتنا ستر صحابہ کا زمانہ پایا ہے حضرت امام آزم ابو حنیفہ پیدا ہوئے اسی ہجری میں اور وفات ہے آپ کی ایک سو پچاس ہجری میں اور آخری صحابی جو فوت ہوئے ابو طفیل عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ ایک سو دس ہجری میں تو تیس سال امام صاحب نے صحابہ کا دور پایا ہے یہ کتنا بڑا آدمی ہیں اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے ستر صحابہ کا زمانہ پایا اور چھے صحابہ کی زیارت کی ہے اور چھے صحابہ کرام سے حدیث سنی ہے تو امام صاحب اس کا مانعہ یہ ہے صحابہ کرام کے شگرد ہیں صحابہ کرام کے شگرد ہیں آپ کو ناظر ہوتا ہے نا میں نے فلان سر سے پڑا ہے تو امام صاحب کو ناظر نہیں ہے میں نے صحابہ کرام سے پڑا ہے ہمارا سر کتنا بڑا ہوگا بتاؤ اور امام صاحب کا شگرد کون ہے جو برائے راست اللہ کے نبی کا شگرد ہے اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ نماز پڑھیں اور آپ کے ساتھ آپ کا چھے سال کا بچہ نماز پڑھے اور وہ نماز میں غلطیاں کرے تو آپ بعد میں سمجھاتے ہیں کہ نہیں کہ بیٹا سجدہ یوں نہیں کرتے یوں کرتے ہیں بیٹا نماز میں کھڑے ہوتے ایسے نہیں کھڑتے بیٹا نماز ہاتھ نہیں ہلاتے بیٹا نماز میں شرارتیں نہیں کرتے بیٹا ادھر دیکھتے ہیں آپ کا بچہ غلطی کرے آپ سمجھاتے ہیں اور امام صاحب نے جب صحابہ کو دیکھا تو نماز پڑھی امام صاحب کی نماز غلط تھی تو کسی صاحب بھی نہیں سمجھا کہ تو نماز غلط پڑھ رہے آپ کے بچے کی نماز پر مہر آپ کی ہے اور امام ابو حنیفہ کی نماز پر مہر صحابہ کرام کی ہے رضی اللہ عنہ مجمعین اور مجھے انتہائی دکھ ہوتا ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری نماز رسول اللہ والی نہیں اس کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام کی نماز رسول اللہ والی نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم تب ہی تو امام صاحب کی نماز صحابہ کرام والی نہیں ہے تو حضرت امام صاحب نے ستر صحابہ کا زمانہ پایا اور چھے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے اور ان سے آپ نے مسئلہ سنا ہے حدیث پاک ان سے پڑی ہے حضرت امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا نومان اور ان کی کنیت ہے ابو حنیفہ ابو حنیفہ یہ لوگ آپ سے اعتراض کریں گے اس لئے میں سوال اور جواب کے انداز میں بات سمجھا رہو تک بات آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے بعض بات ویسے سمجھاؤنا تو ذہن میں نہیں رہتی اور سوال کر کے جواب دے سمجھاؤ تو پھر ذہن میں رہتی ہے آپ سے لوگ کیا کہیں گے ہمیں بھی کہتے ہیں اب ایک بندہ میں کہنے لگا کہ تم حنفی ہو میں نے کہا الحمدللہ وہ نے کہا تم ایسے عجیب لوگ ہو کہ تمہارے مذہب کی نسبت بھی لڑکی کی طرف ہے کیسا تمہارا مذہب ہے میں نے کہا وہ کیسے کہا تھا ابو حنیفہ کا معنی ہوتا ہے حنیفہ کا باپ امام صاحب کی بیٹی جس کا نام حنیفہ تھا تو تمہاری نسبت اس کی بیٹی کی طرف ہے تم حنفی ہو لڑکیوں والا مذہب ہے تمہارا اور میں نے کہا اللہ تجھے عقل اطاف فرمائے امام ابو حنیفہ کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حمد تھا اس کے علاوہ امام صاحب کا بیٹا بھی نہیں تھا بیٹی بھی نہیں تھی امام صاحب کے بیٹے کتنے تھے ایک نام کیا تھا یاد کرو نا نام کیا تھا حمد اس کے علاوہ امام صاحب کے بیٹا بھی نہیں تھا بیٹی بھی نہیں تھی امام صاحب کی بیٹی تھی نہیں تو تو نے کیسے کہہ دیا تمہارے نسبت امام صاحب کی بیٹی کی طرف ہے اور جی پھر ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں میں نے کہا پہلا تمہارا قصور یہ ہے کہ تمہیں تاریخ نہیں آتی اگر تاریخ آتی تو تم سمجھتے امام صاحب کی بیٹی کوئی نہیں ہے اور تمہارا دوسرا جرم یہ ہے کہ تمہیں عربی نہیں آتی اگر عربی نہ عربی آتی تو تمہیں ترازی نہ کرتے اور جی عربی کیوں نہیں آتی میں نے کہا تمہارے ہاں ابو حنیفہ باپ ہوتا ہے ابن کا معنی ابو حنیفہ حنیفہ کا باپ میں نے کہا ابن کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا عربی زبان میں ابن کا معنی کبھی ہوتا ہے باپ اور کبھی ہوتا ہے اس کا معنی والا مال والا پیسے والا علم والا دین والا یہ والا اس لفظ ابو استعمال ہوتا ہے امیس پر آپ کو مثالیں دیں تو بات آپ کو سمجھ جائے پہلے میں مثالیں دے رہوں پھر میں ایک لفظ بعد میں آپ سے ارز کروں گا رسول اللہ سلم کے دامات کا نام حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کو کہتے گیا ہیں ابو تراب تراب کا معنی ہے مٹی اب اگر ابو کا معنی باپ ہو تو ابو تراب کا معنی کیا ہوگا مٹی کا باپ حضرت علی کے کس بیٹے اور بیٹی کا نام مٹی تھا ابو تراب آپ کیوں کہتے ہیں سمجھ آگئی رسول اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر گئے حضرت زہرہ سے پوچھا علی کدھر ہیں کہا جی گھرے میں تو نہیں ہیں اللہ کے نبی مسجر میں کے حضرت علی لیٹے ہوئے تھے آپ کے جس سے مبارک پر مٹی لگی ہوئی تھی آپ نے حرمائے اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ مٹی کے باپ تو کھڑا ہو جا اس کا معنی کیا ہے مٹی والے کھڑا ہو جا مٹی والے کھڑا ہو جا صحابی کا نام ہے عبد الرمان بن سخرہ رضی اللہ عنہ ان کے یہاں آستین میں ایک بلی کا بچہ تھا اللہ کے نبی ان کو فرماتے ابو حریرہ حریرہ کا معنی ہوتے بلی کا بچہ حضرت ابو حریرہ کا کوئی بیٹا یا بیٹی بلی بھی تھی ابو حریرہ کیوں کہتے ہیں اب ابو حریرہ کا معنی بلی کا باپ نہیں ہے ابو حریرہ کا معنی بلی کے بچے والا اب اب ان کا معنی باپ نہیں ہے حضرت نام ہے عبد اللہ اور ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق کا نام کیا تھا یاد رکھ لیں نام کیا تھا عبد اللہ اور کہتے کیا ہیں ابو بکر اب بکر ان کے بیٹے کا نام نہیں تھا ابو بکر نہ بکر کا باپ ہو نہ ان کی بیٹی بکر ہے اس کا معنی باپ ہو اصل معنی کیا ہے عربی زبان میں بکرن کہتے ہیں پہل کرنے کو کسی درخت پہ جو سب سے پہلا پھل آئے اسے عربی میں کہتے ہیں بکور کہ یہ پہلا پھل ہے بکر کا معنی پہل اور ابو بکر کا معنی پہل والا سب سے پہلے حضور پاک کلمہ بالک مردوں میں کس نے پڑا یہ ہے پہل والا جب اللہ کے نبی نے کہا مال میرے دین پہ دو پورے کا پورا مال سب سے پہلے کس نے دیا اس کا معنی کیا ہے پہل والا اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ گئے حضور کے ساتھ ہجرت کرنے میں سب سے پہلے کون تھا ابو بکر اس کا معنی ہجرت میں نبی کے ساتھ پہل کرنے والا اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے تو حضور کے مسلح پر پہلی نمال پڑھانے والا کون ہے ابو بکر اسے کہتے ہیں پہل والا خود اللہ کے نبی دنیا سے چلے گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفاء ہیں پہلا خلافت والا کون ہے ابو بکر اس کا معنی ہے پہلی خلافت والا اللہ کے نبی دنیا سے انتقال فرما گے فرہا اپنی قبر میں دفن ہو گئے امی عیشہ کا حجرہ جہاں حضور کی قبر ہے حضور کے بعد سب سے پہلے دفن کون ہو وہاں ابو بکر یہ ہے پہل والا قیامت کے حضور جنت میں جائیں گے اس امت میں سب سے پہلے جنت میں حضور کے ساتھ کون جائے گا تو ابو بکر کا معنی بکر کا باپ ہے یا پہل والا ہے ابو تراب علی مٹی والے ابو حریرہ عبد الرحمان بلی کے بچے والے ابو بکر عبداللہ پہل والے اب ابو حنیفہ کا معنی سمجھیں اس کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے عربی زبان میں حنیف کہتے ہیں خالص